بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان الور کی چھے تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سے دنیا کی ہر پریشانی اور غم دور کر دے گا یعنی آپ کو نہ غم رہے گا نہ پریشانی رہے گی اور اس کی برکت سے آپ سے ٹینشن ڈپریشن پریشانیاں یہ غتم ہو رہیں گے اب ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ غم کوئی نہ پہنچے کوئی پریشانی نہ پہنچے کوئی ٹینشن نہ پہنچے چونکہ انسان دنیا میں جو آیا ہے ٹینشن پریشانیاں بیماریاں یہ ایس کی بوڈی کا جزہ ہیں اگر یہ چیزیں نہ پہنچتی تو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہلِ بیعت کو نہ پہنچتی لیکن ہمیں ان کی زندگی کا ہم ان کے سوانے حیات کا جو سیرت کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں غم بھی پہنچے انہیں تقالی بھی پہنچی اور انہیں ٹینشن پہنچی لیکن ان ٹینشنوں اور پریشانیوں سے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کی اثمائش اللہ کے قریب کا اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گئی اب ہمیں جو ٹینشن آتی ہے ہمارے جو مرد عورتیں پریشانیوں میں آتے ہیں تو وہ ایک دم شکوی اللہ سے دوریاں اللہ سے شکوی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں اصل میں اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہیں غم اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ اتنا خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کو غم اور پریشانیوں سے خفن سے بھی بالکل دور کر دینا دیکھیں ہمیں پریشانیاں آتی ہیں ٹینشن لینے کہ لوگ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں لوگ شگر کے مریض بن جاتے ہیں یہاں تک اتنا ڈپریشن ہوتا ہے کہ پیرلائز ہو جاتے ہیں اور ان پر فالج کا اٹک ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں کیوں ہیں کہ آپ نے دنیا کی ٹینشنوں کو اپنے اوپر مسلط کریا جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں بھی ٹینشن آتی ہے لیکن ان کی ٹینشن ان کے لیے درجات کے بلندی اور اللہ کے قرب اور اللہ کے قریب ہونے کا دریہ بنتی ہیں اور ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بڑی پریشانیوں میں ہیں اور یہ ہماری طرح ایک تکلیف میں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ایک کباب کھا رہا ہوتا ہے اور سپائسی قسم کا کوئی بندہ سیکھ کباب کھا رہا ہے اور اس میں سپائسی ہے وہ تو سی سی کر رہا ہوتا ہے باہر دیکھنے والا دور سے سمجھتا ہے کہ بڑی تکلیفیں ہیں لیکن وہ بندہ چٹکھارے لے رہا ہوتا ہے مزے لے رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بات یہ ہے یہ جو تکلیف پریشانی غم ہے یا اللہ والوں کو آتی ہے تو وہ اس سے ان کے دراجات بولند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں انجوائک کر رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے پریشانی میں آکر شگر کے مریض ڈپریشن کے مریض آپ اگر یہ عمل کر لیں تو پریشانی غم آپ پر آئے گا ہی نہیں اگر تھوڑا سا آتا بھی ہے تو آپ کو بیماریاں پریشانیوں کا باہت بنے گا تو وہ عمل خاص کیا ہے وہ قرآنی عمل ہے قرآن پاکی آیت کریمہ ہے یہ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غار سور میں نادل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارکانی اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اندر کا غم اور باہر کا غم غزن اور غم یہ دونوں آپ کے ختم ہو جائیں گے اس آیت کریمہ کا حصہ لَتَحَذَنْ اِنَّ اللَّهَ مَآنَا لَتَحَذَنْ اِنَّ اللَّهَ مَآنَا لَتَحَذَنْ اِنَّ اللَّهَ مَآنَا یہ آپ کو تین سو مرتبہ پڑھ کے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کے غم آپ کی ٹینشن آپ کی پریشانیاں آپ کے ڈپریشن آپ کے غم غموں خوف سب چیزیں زائد ہو جائیں گی اور اللہ آپ کو پورا سال اس کی برکت سے پریشانیوں سے نجات دے کے رکھے گا اور آپ کو اندر باہر کی بیماریوں سے بھی اللہ بچا لے گا اور اللہ آپ کی مدد نصر فرمائے گا فآخر دعوانا آنے لحمدللہ حیر بالعالمین